نمسکار اینڈی ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ ہار سلسائیں منیپور میں محلاؤں کے ساتھ حیوانیت معاملے میں ایک بڑی خبر آ رہی ہے اس معاملے کی دونوں پیڑت محلائیں سپریم کورٹ پہنچی ہیں یاچکہ داخل کی ہے انہوں نے یہ یاچکہ چار مائی کو ہی یون اتپیڑن کی گھٹنا سے جڑی ایف آئی آر کو لے کر درج کی گئی ہے منیپور سرکار اور کیندر کے خلاف دی گئی اس یاچکہ میں سپریم کورٹ سے دخل دینے کی مانگ کی گئی ہے آج اسی معاملے پر سپریم کورٹ کے سوتے سنگیان لیے جانے کی معاملے میں بھی سنوائی ہونی ہے اس مدے پر چیف جسٹس نے پہلے ہی سخت ٹپڑی کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس معاملے میں مائی میں ہی ایکشن ہو جانا چاہیے تھا اور ایسے مدے نظرانداز نہیں کیے جا سکتے اس معاملے میں سرکار نے حل اپنامہ داخل کر بتایا ہے کہ کئی معاملوں کی سی بی آئی کو ساپا جا چکا ہے کیندر سرکار نے سپریم کورٹ سے مانگ کی ہے کہ ہنسہ معاملے میں سنوائی راجعے کے باہر ٹرانسفر کی جائے زیادہ جانکاری ہمارے سہیوگی آشیش بھارگو ہمیں دیں گے آشیش ڈیٹیلز بتائیں گے کہ دو محلاؤں نے سپریم کورٹ میں جو اپیل کی ہے اس میں کن کن چیزوں کو لے کر مانگ کی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو اس میں دخل دینا پڑے گا پوری طریقے سے سرکاروں پر یہ معاملہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان کی جو پہچان ہے وہ بھی چھپائی جانی چاہیے اس لئے سپریم کورٹ نے ان کے نام پیٹیشن میں نہیں لکھے ہیں ایک سور وائی کر کے ان کو نام دیئے ہیں اور اب ایک اہم سنوائی آج ہونے جا رہی ہے سویت سنگیان معاملے کے ساتھ ان کی پیٹیشن پر بھی سنوائی ہوگی کافی اہم ہے ایسے موڈ پر جہاں پر پہلے سویت سنگیان سپریم کورٹ نے لیا تھا دخل دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر سرکاری کاروائی نہیں کریں گی تو وہ دخل دے گا ساتھ ہی پوچھا تھا کہ کیا کاروائی اب تک کی گئی ہے کیا قدم اٹھائے گئے ہیں بہش سے میں ایسا نہ ہو اس کے لئے کیا قدم اٹھائے گئے ہیں اور یہ بھی کہا تھا کہ اس طریقے کی محلاؤں کے ساتھ جو اپراد ہیں وہ قطعی بھی برداست نہیں کیے جائیں گے یہ اچھیب جیسے دیوائی چندرچون نے کہا تھا اور اب سپریم کورٹ میں ایفیڈیویٹ فائل ہو چکا ہے کین سرکار نے بتایا ہے کہ دونوں معاملے سی بی آئی کو دے دیئے گئے ہیں ساتھ لوگ گرفتار کیے گئے ہیں لگاتار معاملے کی جان چل رہی ہے اور مانگ بھی کی ہے کین سرکار نے کہ اس معاملے کے ٹریل کو مانی پور سے باہر کیا جائے اور سببت طریقے سے یعنی چھ مہینے کے بھی تر معاملے کا ڈپٹا رہو ایسے آدھے سپریم کورٹ جاری کرے تو ایک اہم سنوائی آج ہونے جا رہی ہے آشیش جو تین ججوں کی بینچ آپ بتا رہے ہیں تو اس معاملے میں سنوائی کرے گی سپریم کورٹ نے جو سوتے سنگیان لیا ہے وہی بینچ کیا اس معاملے پر بھی سنوائی کرے گی جو اپیل ان محلاؤں دوارہ داخل کی گئی ہے جی دیکھیں تین ججیز کی بینچ ہے جیسے ڈیوائی چندرکیو جو چپ جیسی سے مو ہیں جیسی جیوی پاردی والا اور جیسی منوج مشرا اس بینچ میں شامل ہیں اور ایک ساتھ دونوں معاملوں کی سنوائی ہوگی یعنی ایسا نہیں ہے کہ الگ الگ معاملوں کو سنا جاگا ایک ہی ساتھ دونوں معاملوں کی سنوائی ہوگی کیونکہ دونوں کنیکٹنگ میٹرز ہیں جڑے ہوئے معاملے ہیں اور ایک ہی جیسے آدیش دونوں معاملے میں آنے ہیں تو کافی اہم ہے اسے موڑ پر یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیا سپریم کورٹ اب جانچ میں نگرانی میں یا کسی بھی طریقے کے آگے کے آدیش میں دخل دیتا ہے منیٹرنگ کرتا ہے اس کی کس طریقے سے آگے بڑھے گا یہ دیکھنے والی بات تو شکریہ آپ کا عشیش اس تمام جانکاری کے لئے تو بتا دے کہ آج سپریم کورٹ جو سوطہ سنگیان لے چکا ہے اس معاملے پر اس معاملے میں بھی سنوائی ہونی ہے ساتھ ہی دونوں پیڑت مہلائیں بھی کورٹ پہنچ چکے ہیں انہوں نے اپیل داخل کی ہے اس کی بھی سنوائی آج سپریم کورٹ میں خونے درسنسد کے دونوں صدنوں میں ایک ہفتے سے منیپور میں مہلاؤں کے ساتھ ہوئی حیوانیت کو لے کر گتی روت برقرار ہے آج بھی اس مددے پر ہنگامے کے آثار ہیں ویپکش لگا تار اس مددے پر نیم دو سو سٹھ سٹھ کے تحت چرچہ اور پردھان منتری کے بیان کی مانگ کر رہا ہے اس بیچ منیپور میں زمینی حالات کا جائزہ لینے گئے ویپکشی گٹ بندن انڈیا کے سانسد دلی لوٹ آئے ہیں آج منیپور گئے سانسد سبھی ویپکشی پارٹیوں کو وہاں کے حالات کی جانکاری دینے والے ہیں کل ان سانسدوں نے منیپور کے راجعپال سے ملاقات کی انہیں گیاپن سوپا کانگریس نیتا ادھیرنجن چودری نے کہا کہ مانیپور کی حالات سنگین ہیں عام لوگوں میں دہشت ہے وہیں آرجیڈی سانسد منو جھاکا بھی کچھ اسی طرح کا بیان سامنے آیا کہا شانتی کے علاوہ کوئی وکل نہیں مانیپور کی حالات بڑے سنگین ہیں عام لوگوں کی اندر ایک خواب ایک انشیتہ پورا بیراجمان ہے ہمارے ہوا آج گورنر صاحبہ سے ہم لوگ ملاقات کیے ہیں گورنر صاحبہ خود کہہ رہی تھی کہ حالات بورا ہے آل پارٹی مل کے آپ سوچئے سارے جو برگ ہیں یہ سارے برگ کی جو نیتاگن ہے یہ سارے برگ کی نیتاگن کو ایک ساتھ بیچار بیمارز کر کے آپ لوگ کو سمدھان کی راستہ نکلنا پڑے گا بیجی پی نے وپکشی دلوں کے سانسدوں کے مانیپور کے دورے پر پلٹوار کیا کیندری منتری انوراک تھاکھر نے کہا کہ مانیپور میں سالوں تک ایسے حالات رہے تبکہ پردھان منتری اور گریہ منتری نہ کوئی قدم اٹھاتے تھے نہ ہی بیان دیتے تھے کل سدن چلے گا چرچہ میں بھاگ لیں اور آ کر اپنا انوبہ بھی بتائیں اور اس سمیں جب کانگریس کی سرکاریں تھیں جب چھے چھے مہینے کیا سال سال بھر مانیپور بند رہتا تھا جلتا تھا سینکڑوں لوگوں کی حتیائیں ہو جاتی تھی لیکن اس سمیں کے پردھان منتری اس سمیں کے گریہ منتری نے کبھی سدن میں کوئی بیان بھی نہیں دیا تو ان کو تو لنبا انوبہ بھو اس سمیں کا ہے جب ان کی سرکاریں تھیں اور یہ کوئی قدم بھی نہیں اٹھاتے تھے نہ ہی یہ کوئی بیان دیتے تھے جبکہ ہم نے سدن چلنے کے پہلے دن ہی مانینی پردھان منتری جی نے بیان بھی دیا اور محلاؤں پر بڑھتا اپراد اور ان کے ساتھ جس طرح کی گھٹنائیں راجستان, چھتیزگڑ, بینگول, بیہار میں ہوئی اس پہ بھی اپنی چنتا ویقت کی راجستانی میں افسروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ سے جڑا دلی سیوہ بل آج لوگصبہ میں پیش کیا جا سکتا ہے گریہ منتری امیت شاہ اس بل کو لوگصبہ میں پیش کریں گے لوگصبہ سانسدوں کو بل پہلے ہی سرکولیٹ کیا جا چکا ہے یہ 19 مائی 2023 سے لاغو ہوگا اس کے تحت نیشنل کیپیٹل سیویل سرویسیز آثورٹی بنانے کا پرافدھان ہے اس میں بہومت سے فیصلے لیے جائیں گے اس بل کے پاس ہوتے ہی ادھیا دیش سماپت ہو جائے گا آم آدوی پارٹی لگاتار کے اندر کے ادھیا دیش کا ویروت کر رہی ہے اس بل کے دوران سنسد میں اوشواس پرستاؤ پر بحث سے پہلے یہ ویپکش کا لٹموس ٹیسٹ ثابت ہوگا اس ماملے پر زیادہ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے ایکزیکیوٹیوٹیو ایڈیٹر اکھلیش شرما جو ہمیں جانکاری ملی اس سے مطابق لوگ سبا کے سبھی سانسدوں کو ویتریس کر دیا گیا ہے سمبھاونا ہے کہ اس مومبار کو گریمنٹیو امیشہ اسے لوگ سبا میں رکھیں لوگ سبا میں جہاں تک آپ جانتے ہیں کہ سرکار کے پاس اندر گرنیت پوریدر سے ساتھ ہے اس میں وہاں سے اس بل کو پاریت کرانے میں کوئی دکھت سرکار کو نہیں آئے گی اسی دوران جبکہ مہنیپور کو لے کر اپسٹ کا گروہ چل رہا ہے کئی محتوپن بل لوگ سبا میں پاریت کرائے گئے ہیں لیکن محتوپن بات یہ ہے کہ جب یہ بل راستبا میں جائے گا تب کیا ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ دلی کے مکہ منتری ارونی کجریوان لگاتار پورے دیش میں اس بل کے خلاف سمرتر جھٹانے میں لگے ہوئے ہیں ویپش یہ کئی بڑے نتاؤں سن کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور یہی کارن ہے کہ راستبا میں جہاں پر سرکار کو گہومت نہیں ہے ویپش یہ کوشش ہوگی کہ اس پر بل پر مت ویبھاجن کرایا جائے تاکہ یہ پتہ لگایا سکے کہ کون سرکار کے ساتھ کھڑا ہے کون سرکار کے خلاف ہے اس لئے سوطروں کو مطابق یہ جانکاری بھی مل رہی کہ راستبا جہاں پر کی مانیپور کی خشناؤں کو لے کر ویپش لگاتار ہنگامہ کر رہا ہے صدن کی کاریوائی نہیں چلتا رہی ہے لیکن جب یہ بل راستبا میں آئے گا تو خود سمئے کے لیے ویپش اپنا بیروز روکے گا اور اس بل پر چرچہ ساتھی مت ویبھاجن کی بھی سمبھانہ وہاں پر بنائی جائے گی اس طرح سے ویپش کے میتا اشارہ دے رہے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شوکی سنگسہ بل کا معاملہ ہے اس لئے ایسے ویپش کے سانسد جن کی طبیت ٹھیک نہیں ہے اترست ہیں انہیں بھی صدن میں لائے جائے گا اوڈھارن کی طور پر پور پڑھانمتی ڈاکٹر منموہن سنگھ ہو یا جے ڈیو کے سانسد بشش ناران سنگھ ہو یا جیمیم کے سانسد اور بڑش نیتا شیبو سورین ان تمام بڑے نیتاؤں کو بھی وہاں پر لانی کی بات کری جاری ہے تو کوشش یہی ہوگی کہ ہر طرح سے اپنی جو فنکھیا وہاں پر آسوا ہمیں دکھائی جائے آپ یہ جو بل ہے جانتے ہیں جو بل بنایا ہے اس میں یہ پوری طرح سے آرڈینس کے شکل پر ہی ہے یعنی جیسے یہ بل پاس ہو کر کہ قانون بنے گا ویسے ہی آرڈینس سماپ ہو جائے گا 19 آرڈینس سے ہی اس سارے پراؤدھان جو ہیں وہ لاغو ہوں گے جلی میں افسروں کے ٹرانسپر پوستنگ ان کی ویجلیس جات کی سارے نیم جو ہیں وہ اتھاریٹی جو ہے سارے نیم کی وہ تائے کری کہ جس کے جیسے دلی کے مکہ منطری جیسے دیواز ہوں گے دلی کے مکہ سچیو جو ہے وہ اس کے سرسے ہوں گے اور ساتھ ہی پرنسپل سیکرٹری بھی اس کے سرسے ہوں گے لیکن اس میں بات یہ بھی کہ اگر اس آثورٹی میں اور اپراج جیپال کی رائے میں اگر تمانتہ نہیں ہے تو اپراج جیپال کی جو رائے ہیں وہی سروت چمانی جائے گے یعنی جو انتیم نیرنے کرنے کا ادھکار ہے وہ رائے پراج جیپال کو دیا گیا ہے اور یہی کارن ہے کہ سرکار نے اس آرڈینرز کا بھی بیروت کیا ہے اس کو سپریم کورٹ میں چناؤتی دی ہے اور یہ بھی آپ اچھی کیے کہ سپریم کورٹ میں ماملہ لنبی تو سمیدھان پیٹ کو بھیہ جا چکا ہے تو سرکاری سلطروں کا کہنا ہے کہ سمیدھان میں اس بات کا پراؤزان نہیں ہے کہ سرکار کے خلاف یہ بھی سومبار کو تیر اسے بیچ بڑی خبر آ رہی ہے جائپر ممبئی پیسنجر ٹرین سے جہاں بوگی بی فائی میں گولی چلی ہے گولی باری میں چار لوگ زخم بتا جا رہے ہیں جن میں ایک ایس آئی بھی شامل ہے تین یاتری ہیں صبح پانچ بجے کے خریب گولی باری ہوئی ہے گولی چلانے والا پلیس سپاہی بتایا جا رہا ہے ساتھی اپ ڈیٹ یہ بھی ہے کہ چار لوگوں کی موت کی خبر ہے گولی مارنے والے رپی ایف دیکھیں جو جانکاری کئی سورسوں سے بات کر جو پتا چل رہی ہے اس میں یہ پتا چلا ہے کہ جو گولی باری ہوئی ہے گجرات سے جائپور ممبئی ایس جو آ رہی تھی گجرات تو واپی کے بات کہیں تو کچھ گوا ہے دونوں کے بیچ میں اور اسی دوران یہ جو آرکی ایف کا ایک سپائی ہے چیتن سنگھ نام جسے گی مار دی اور اسی کو گولی مارنے کے بعد اس نے اپنی رائی فل سے کچھ یاتریوں کو بھی گولی چلائی ہے اور وہ دو سے تین ڈبلوں میں گھوما ہے پینٹری کار میں اور آگے بھی اور اس میں تین اور یاتری گھائل ہوئے تھے اب یہ جانکاری مل رہی ہے کہ جو ایتھائی تھا اس کی بھی موت ہو گئی ہے اور جو تین یاتری تھے گھائل ہوئے تھے گولی تھی ان کی بھی موت ہوگی تو چار سے گھسے اور انہوں نے نے اس کو ڈی کر لیا گیا ہے اور آگے کی کار روائی چل رہی ہے یہ گولی باری کیوں ہوئی اس پر ابھی تک پولیس جو جی آرپی ہے آرپی اپ ہے ابھی اس پر بہت کچھ سمیہ نہیں ہوا ہے شبہ پانچ کے بعد کوشی چل رہی ہے پوری جانچ پر سال کرنے کی تو آج وں کے بارے میں جانکاری نہیں ملے لیکن چونکہ یہ گاڑی جی پور سے ممبئی آرہی تھی تو جو بھی پریوار ہے ممبئی میں ممبئی کے رہنے والے ہوں گے مولوک سے سنیل اس تمام جانکاری کے لئے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے ٹرین میں فائرنگ ہوئی ہے چار لوگوں کی موت ہو چکی ہے سبح چھتیز گڑھ میں بھوپیش بگھیل کے راج میں سب سے پہلے گوٹھانوں کے ذریعے گوٹ سموردھن کی بات کہی گئی پھر گوڈھن نیائی جیسی یوجنہوں میں گوبر گو موتر خرید کر سراجی گاؤں کے سپنے کو ساکار کرنے کی بات آئی کسان نیائی یوجنہ میں گو ماتا کی سیوہ کو جڑا گیا جس سے کسان گاؤں اور ہندو کے مدے پر بھوپیش بھاری پڑھنے لگے پھر جیسے ہی بی جی پی رام مندر کے نام پر آگے بڑھی بھوپیش بگیل کاشلیا ماتا اور بھگوان رام کی ننیحال کی بات لے کر آگئے رام ونپد گمن رام پرتیوگیت اور بھجن مندلیوں کو آرثی مدد دے کر بھاونا مدد کے ساتھ آرثی مدد کو بھی جوڑ دیا گیا شیبرین نارائن میں بھگوان رام کے مندر کا جیرن دھار رائیپور سے لگے چندر خوری میں ماتا کوشلیا کے مندر کے وکاس کے ساتھ بھگوان رام کی 50 فٹ اوچی پرتیمہ کی ستھاپنا بھی ہوئی جب سے سرکار نے سوندھری کرن کا جو کاری کرم آرم کیا ہے پہلے ہم لوگ صرف اپنے چھتر واسی کے لوگ ہی جانتے تھے لیکن آج پوری دنیا ماتا کوشلیا کو جاننے لگے روزگار کی بھی یہاں پرگتی ہوئی ہے باہر سے لوگ آتے ہیں روزگار کے لیے پہلے چھتیز گڑ کوشل اور بستر کا علاقہ دنڈ کارنڈ کے نام سے جانا جاتا تھا دکشن کوشل کے راجہ بھانومنت کی پتری کاشل یا ما اس لئے چھتیز گڑ کو بھگوان رام کا ننیحال بتایا جاتا ہے لیکن یہ برانڈنگ بی جی پی کو سیاسی لگ رہی رام بانگمان پت کے کام ہوئے ہیں وہاں پر اپور بھستہ چار ہوا ہے تو یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کے موں میں رام اور بغل میں چھوری ہے بولتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور سب سے زیادہ ترشتی کرن انہی نوکر نے کیا ہے سب سے ان کو سمجھ میں آگیا ہے کہ بھاگوان رام کے نام لیے بینہ ووٹ نہیں ملے گا اسی لیے یہ مجبوری میں بھاگوان رام کا نام لے رہے ہیں سرکار کہتی ہے ان کے رام سیاسی نہیں ہے پندرہ سال یہ لوگ گورنمنٹ پہ رہے کیا ان کو نہیں پتا کہ مہتا کوشلی دکھشڑ کوشل سے تھی اور چندخوری میں ان کے نام پہ مندیر ہے کیا انہوں نے کرایا کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ ہماری ہمارے جو پربو شری رام ہیں وہ ہمارے چھتیز گر سے ہو کے گجرے رائے پوسیس رفی انڈی ٹی انڈیا کے لیے اور بات کر لیتے ہیں روس یوکرین وار کی روس کا دعویٰ ہے کہ یوکرین نے موسکو پر ایک بار پھر ڈرون سے حملہ کیا ہے حالانکہ اس حملے میں کسی کے حطاحت ہونے کی خبر نہیں لیکن اس سے ایک بار پھر یہ روس کا دعویٰ ہے کہ رویوار دیر رات موسکو کی مارتوں کے اوپر ڈرون سے یہ حملہ یوکرین نے کیا ہے روس کے رکشہ منترالے کے مطابق حملہ تین ڈرون سے کیا گیا جن میں سے ایک کو شہر کے باہر ہی گرا دیا گیا باقی دو کو بھی نشت کر دیا گیا لیکن اس سے ایک ویعاوسائی کی مارت کو نقصان پہنچا ہے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ روس نے یوکرین پر ڈرون سے حملے کا آر ار مائی کو روس نے دعویٰ کیا تھا کہ یوکرین نے کریملین کے اوپر ڈرون سے آتنکی حملہ کر راشت پتی پتن کو نشانہ بنانے کی کوشش کی چار جولائی کو موسکو کے باہری علاقے میں ڈرون کو مار گرار کر روس نے اسے بھی یوکرین کی طرف سے کیا گیا حملہ قرار دیا چوبیس جولائی کو بھی روس نے کیو پرشاسن کی طرف سے موسکو پر دو ڈرون کے ذریعے حملے کا آروپ لگایا یوکرین اور روس کی سیمہ سے موسکو کی دوری قریب تین سو سے پانچ سو میل ہے بڑا سوال ہے کہ اگر اس طرح کے حملے یوکرین کی طرف سے کیے جا رہے ہیں تو روس کی ہوائی پر ترکشہ پرنالی اسے روک کیوں نہیں پا رہی دیکھ جو موسکو میں یہ حد سے ہوئے ہیں کہ جونز گسائے ہیں اس پہ کوئی سپرائزنگ ڈیویلپمنٹ نہیں ہے کیونکہ یہ کم انچائی پہ کم قیمت پہ ایک طریقے تیز رفتار سے بڑھتے ہیں ان کو ریڈار انٹرسپٹ کر نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ کم انچائی پہ چلتے آ رہے ہیں کہ ان کو ریڈار سے پک کرنا اور مار گرانا بڑا مشکت ہے یوکرین نے روس کے خلاف کاؤنٹر آفنسیو چلایا ہے لیکن اس نے اپنی طرف سے کبھی بھی ڈرون حملوں کی پوشتی نہیں کی ہے ادھر روس کے راشت پتی پتی سنٹ پیٹر برگ میں افریقہ سمیٹ کو لے کر پتر کاروں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کبھی بھی شانتی پہل کے خلاف نہیں رہے ہیں لیکن جب یوکرین کی سنہ بڑے پیمانے پر حملے کر رہی ہو تو روس کی سنہ یود ویرام نہیں کر سکتی کوئی بھی پہل شانتی کا شانتی کے لحاظ سے پتن کا یہ بیان کافی اہم ہے لیکن روس کے ہاتھوں اپنے کئی علاقے گوانے والا یوکرین اسے واپس پانے کے لیے مورچہ کھولے ہوئے ہے امریکہ اور یورپ کے دیشوں سے اسے بھرپور ہتھیار اور گولہ بارود مل رہے ہیں ایسے میں اپنی امریکی راشترپتی چناؤ کے دور میں بھارتی مول کے ہرش وردن سنگھ نے بھی شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے ریپبلکن پارٹی کی اور سے نامانکن کی دور میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا بھارتی مول کے دور امیدوار بھی پہلے ہی ایسا دعویٰ ٹھوک چکے ہیں تینوں ریپبلکن پارٹی سے ہیں اور ٹرمپ کی امیدواری کو چناؤتی دینے کی کوشش میں امریکہ میں بھارتی مول کے انجینئر ہرش وردن سنگھ دو ہزار چوبیس کے وائٹ ہاؤس چناؤ کی دور میں اتر رہے ہیں 38 سال کے ہر شور دن ریپبلکن پارٹی سے امیدواری کے لیے میدان میں آ رہے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ امریکہ فرسٹ میں بھروسہ کرنے والے کنجر ویٹیو ہیں اور شروع سے ہی ریپبلکن رہے ہیں امریکہ کے پاریوارک مولیوں ماتا پتار کے عدیقاروں آدھی پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں جو بدل آگ گئے ہیں ضرورت ہے کہ اسے پلٹا جائے تاکہ امریکی مولیوں بہال کیے جا سکیں اس کے لئے مجبوط نیترطو کی ضرورت ہے نکی ہیلی اور ویویق راما سوامی بھارتی مول کے دو نیتا پہلے سے ہی راشت پتی پد کے ریپبلکن امیدوار کی دور میں ہیں ساؤت کارولائنا کی پہلی مہیلہ اور سنکھ گورنر رہ چکی نکی ہیلی کہتی ہیں کہ نئی پیڑی کو نیترطو سوپ نے کی ہے یہ نئی پیڑی کی نیترطو کا سمی ہے تاکہ ویتی ذمہ داریوں کو بہال کیا سکے سیما کی سرکشہ کی جا سکے اور ہمارے ادیش ہمارے گرف اور دیش کو مجبوط کیا جا سکے ویویق راما سوامی ایک ادیوگ پتی ہیں اور اپنے اویان پر خود خرچ کر رہے ہیں اگر یہ چنے گئے تو امیرکی اتحاس میں سب سے یوہ راشتر پتی ہوں ہم ایک دیش کے طور پر بہت فسلن بھری رہا پر ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم دیش کی طور پر ناکام ہو جائیں گے میں راشتر پتی پت کی دوڑ میں اس سدد سے امیرکی کانگریس میں ہیں اور خری پچاس بھارتی امیرکی وہاں کی پرانتی اسمبلیوں میں پرتی نتی ہیں امیرکا کی اپر راشت پتی کملا ہاریس انجیان جمائکن مول کی ہیں اور تین اب راشت پتی کی ریس میں اترنے کی تیاری میں ہیں ایجنسی ریپورٹ